اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب ہوفلی سب ٹھیک ٹاک ہوں گے انشاءاللہ دس از میز زیشہ دشان آج رمضان سپیشل میں افتار کے لیے ڈیفرنٹ اور بہت مزے کی چکن سنیک کی ریسپی شیئر کروں گی آج میری آواز کو گنور کیجئے گا تو بے خراب ہونے کی وجہ سے آواز چینج ہے اور میری ہمبر ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس پر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے لازمی جائیے گا اور ایک موٹیویشنل کومنٹ بھی چھوڑیے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بنانا زبدس امیزنگ سنیک کی ریسپی لیٹس کے سٹارٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے 250 گرام بون لیس چکن لیا ہے چکن کو میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے چنگز میں کٹ لیا تھا پیسز کر لیا تھے چھوٹے چھوٹے اب ہم چکن میں ایڈ کریں گے یوگرٹ 2 ٹیبل سفون ملک کریم 2 ٹیبل سفون وائٹ وینگر 1 ٹی سفون گرین چلی اور فریش کورینڈر پیس 1 ٹیبل سفون دو تین سبز مرچیں اور تھوڑا سا دھنیا پتہ لے کر میں نے پیسٹ بنا لیا تھا 1 ٹیبل سفون ایڈ کریں گے سالٹ ایڈ کریں گے 1 ٹی سفون سفید زیرہ ایڈ کریں گے 1 ٹی سفون سفید زیرہ پاورڈر میں نے شامل کیا ہے وائٹ پیپر یعنی سفید مرچ ایڈ کریں گے 1 ٹی سفون یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے فریش جنجر گالک پیسٹ 1 ٹی سفون جو کہ میں بھول گئی تھی جنجر گالک پیسٹ کا ایڈ کر کے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور 15 سے 20 منٹ کے لیے میرینیٹ کریں گے 15 سے 20 منٹ میرینیٹ کرنے کے بعد میں نے پین میں 2 ٹیبل سفون آئل ایڈ کیا اس کے بعد میرینیٹڈ چکن ایڈ کر دیا ہے اب یہاں پہ آپ نے چکن کو 3 سے 4 منٹ میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ فرائی کرنا ہے انٹیل چکن کا پنک سے وائٹ کلر ہونے تک یہاں پہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اور تھوڑا پانی بھی ریلیز کر دیا ہے چکن نے اب ہم کور کر دیں گے پین کو اور 3 سے 4 منٹ میڈیم ٹو لو فلیم پہ کک کر لیں گے ہم نے یہاں پہ 3 سے 4 منٹ میڈیم ٹو لو فلیم پہ کور کر کے چکن کو کک کر لیا ہے پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اور چکن 100% گل چکا ہے اب ہم چکن کو اس طرح سے سائیڈ پہ کریں گے اور میڈ میں فائل پیپر رکھوں گے اور جلتا ہوا کوئلا رکھیں گے چارکل کو ایڈ کر کے فیو ڈروپس میں آئل ایڈ کروں گی اور اسے کور کر دوں گی 2 سے 3 منٹ چکن کو 2 سے 3 منٹ چارکل کی سموک دینے کے بعد چارکل کو ہٹا دیں گے ایکچلی ہم نے یہاں پہ سٹفنگ کے لیے بہت ہی زبردست ملائی بوٹی کی فیلنگ ریڈی کی ہے بہت ہی خوشبودار اور ذائکے دار ملائی بوٹی ریڈی ہوئی ہے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے آپ نے سیم اسی طرح سے ریسپی کو فالو کرنا ہے آپ کے سنیکس بہت ہی زبردست ملائی بوٹی کی فیلنگ کے ساتھ ریڈی ہوں گے اور ٹیسٹ تو بہت ہی امیزنگ بنتا ہے اس ریسپی کا اب یہاں پہ میں نے ملائی بوٹی کو ایک بال میں ٹراسپر کر لیا ہے اچھے سے کمپلیٹ تھنڈا ہونے دیں گے جب ملائی بوٹی کمپلیٹ ہی تھنڈی ہو جائے گی دین ہم گرین کیپسکم یعنی سب شملہ میرے چاپ کی ہوئی ہاف کپ ایڈ کریں گے چھوٹا چھوٹا میں نے چاپ کر لیا تھا نیکسٹ میں نے ایڈ کیا ہے سپرنگ آنین کا وائٹ اور گرین دونوں پارٹس میں نے ہاف کپ ایڈ کیا ہے فائن چاپ کیا ہوا نیکسٹ میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں بلیک پیپر پاورڈر ہاف ٹیس فون آپ یہاں پہ نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ملائی بوٹی میں ہاف ٹیس فون نمک ایڈ کیا ہوا ہے مجھے بالکل پرفیکٹ لگ رہا ہے اگر آپ کو کم لگے تو آپ ایڈ جیسٹ کر سکتے ہیں نمک میرچ کو میں نے بلیک پیپر سبزیوں کے لیے ایڈ کی ہے نیکسٹ ایڈ کریں گے شریڈ ایڈ چیز میں یہاں پہ پیزا چیز ایڈ کر رہی ہوں ہاف کپ کے برابر آپ کو جس چیز کا فلیور پسند ہے مزریلا یا پھر چیڈرٹ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور جتنی کونٹیٹی میں کم یا زیادہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں میونیز ایڈ کریں گے فو ٹیبل سفون میونیز ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ ہماری زبردست سنیک کی جو ملائی بوٹی کی سٹفنگ ہے وہ ریڈی ہے بہت زبردست سٹفنگ ریڈی ہوئی ہے اسی ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور شیرز ریڈی کر لیں گے شیرز ریڈی کرنے کے لیے پہلے دو ریڈی کریں گے یہاں پہ میں نے آر پر پر سفرار یعنی میدہ ایک کپ بال میں ایڈ کر دیا ہے نیکسٹ ہم اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سفون نمک ون ٹیبل سفون آئل یا میلٹڈ گھی ایڈ کریں گے مکس کر لیں گے ایک دو منٹ آئل کو اچھے سے میدے کے ساتھ جب آئل اچھے سے میدے کے ساتھ مکس ہو جائے گا دین ہم ٹی وارم وارٹر تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں گے اور میدے کو اکٹھا کر لیں گے اس طرح سے جب میدہ اچھے سے اکٹھا ہو جائے گا دین ہم اسے چار سے پانچ منٹ اچھے سے گوند لیں گے آپ نے دو کو بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں بہت زیادہ سکت بھی نہیں رکھنا ہے اور بہت زیادہ نرم بھی نہیں بنانا ہے سموسوں کی دو بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے سموسوں کی دو سے تھوڑی سی آپ نے سوفٹ دو رکھنی ہے اس طرح سے تین چار منٹ اچھے سے گوندنے کے بعد ہم اسے کور کر دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے ہافی نار دو کو ریسٹ دینے کے بعد دو دیکھیں کتنی پرفیکٹلی سمود ہو کر بلکل سیٹ ہو چکی ہے اب ہم چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے جس طرح سے نارمل ہم چپاتی بناتے ہیں چپاتی کے پیڑے سے ہاف سے بھی تھوڑے چھوٹے بال بنائیں گے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیڑے جب ہم بنا لیں گے دین ہم ایک پیڑا لیں گے اور اسے نارمل رونڈ شیب میں روٹی کی طرح ہم بیل لیں گے بہت تین باریک سی روٹی ہم نے بیل لینی ہے رونڈ شیب میں یہاں پہ میں نے پہلے سے توا گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے چھولے پہ اور جب اس طرح سے روٹی بیل جائے گی تو تبہ بھی ڈال دیں گے اور جب ایک سائٹ سے تھوڑی فرم ہو جائے گی تو سائٹ ٹرن کر دیں گے روٹی کو اور دونوں سائٹوں سے تھوڑی تھوڑی کپ کر لینا ہے یعنی کمپلیٹ ہم نے روٹی کی چپاتی کی طرح نہیں کپ کرنا ہے تھوڑا کچھا پکا جیسی کچھی پکی روٹی ہوتی ہے ویسی ہم نے کپ کر لینا ہے ساری روٹیوں کو اسی طرح سے ریڈی کر لیں گے اب انتیار کی ہوئی چپاتیوں کو کٹ کر کے ہم ایزیلی شیرز ریڈی کر لیں گے یہاں پہ ایک روٹی لے کر میں نے فولڈ کیا ہے اس طرح سے فولڈ کرنے سے میڈ میں کریز پڑ جائے گی اور ہمیں شیرز کو کٹنگ کرنے میں ایکول کٹنگ کرنے میں آسانی ہو جائے گی جہاں پہ کریز ڈلی ہے وہاں پہ ہم نائف یا پیزا کٹر کی ہیلپ سے اس طرح سے کٹ کر کے شیرز کو لگ کر لیں گے ایک روٹی سے دو شیرز ریڈی ہوں گی اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں شیرز کتنی ٹرانسپیرنٹ اور تھن اور زبدس سی ریڈی ہوئی ہیں اس طرح سے گھر میں آپ بہت آسانی سے تھوڑی سی محنت سے سموسا شیرز رول شیرز وانٹون شیرز کریپ شیرز ہر طرح کی شیرز میں بہت آسانی سے ریڈی کر سکتے ہیں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے بہت آسانی سے ریڈی ہو جاتی ہیں اب یہاں پہ میں نے تھوڑا پانی ایڈ کر کے میڈ کنسسٹنسی میں سلری گلو یا پھر لئی جو بھی آپ کہے ریڈی کر لیں گے سنیکس کو جائنٹ کرنے کے لیے سکیور کرنے کے لیے سلری کے کنسسٹنسی نہ بہت زیادہ تھک ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلی ہونی چاہیے اس طرح سے ہم نے سلری ریڈی کر لینی ہے اب ہم نے یہاں پہ ایک شیٹ لینی ہے شیٹ کو ایک سائٹ سے فولڈ کریں گے بلکل سٹریٹ فولڈ کرنا ہے دو انچ جتنا سٹریٹ فولڈ کر لیں گے دھیان سے دیکھیں میں کس طرح سے فولڈ کر رہی ہوں نیچے والی سائٹ جو ہے نوک ہے اس کی تو ہم نے سلری لگا لینی ہے جہاں جہاں جائنٹ کرنا ہے ہم نے فولڈ کرنا ہے وہاں ہر طرف سلری لگا لیں گے تاکہ اچھے سے سکیور ہماری یہ کون والا لیو ریڈی ہو سکے اچھے سے سلری لگانے کے بعد نیچے جہاں پہ کون بنے گی وہاں پہ ہم نے فنگر رکھ کے اچھے سے سکیور کرتے ہوئے اس کو فولڈ کرنا ہے اس طرح سے اچھے سے فولڈ کرنے کے بعد جہاں پہ ہم نے سلری لگا کے اس کو جوائنٹ کیا ہے ہاتھ سے پریس کر کے اچھے سے سکیور کر دینا ہے اس طرح سے اس طرح سے ہم بہت آسانی سے لیو کی شیپ کی بہت زبردست کون ریڈی کر لیں گے آپ نے کون کی نوک کو اچھے سے سکیور کرنا ہے سلری لگا کر اس طرح سے ہاتھ سے پریس کر کے اگر اچھے سے سکیور نہیں کریں گے تو فرائی کرتے ہوئے یہ لیو والی کون کھول جائے گی اور ہماری فیلنگ جو ہے وہ آئل میں بکھر سکتی ہے اس طرح سے لیو والی کون ریڈی کرنے کے بعد ہم اسے فیل کریں گے جو ہم نے زبردست ملائی بوٹی کی فیلنگ ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے ون ٹیبر سپون جتنی فیلنگ ایڈ کر کے میں اسے سپون کی ہیلپ سے اچھے سے پریس کروں گی تاکہ کون کے اینڈ تک نوک تک کس کی فیلنگ جائے اچھے سے آپ نے اچھے خاصی دو سے تین ٹیبر سپون بھر کے فیلنگ ایڈ کر لینی ہے اور اچھے سے پریس کر کے سیٹ کر لینا ہے جب فیلنگ ایڈ کر لیں تو اس کے بعد لیو کو اوپر سے فولڈ کر کے تھوڑی سلری لگا کے اس طرح سے ہم لک کر دیں گے یعنی کہ بند کر دیں گے اچھے سے ہم نے کناروں کو اندر مورتے ہوئے اس کو بند کر لینا ہے سلری لگا کر ہر طرف سے اچھے سے سکیور کر لینا ہے تاکہ فرائی کرتے ہوئے کھولینا یہاں پہ اس طرح سے سارے لیوز کونز والے سموسے سموسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کون والے اور لیو والے سموسے بھی کہہ سکتے ہیں ملائی بوٹی کی بہترین سٹفنگ کے ساتھ ریڈی ہے اس سنیک کی لک دیکھنے میں جتنی خوبصورت اور ڈیفرنٹ لگ رہی ہے اس کے فیلنگ اور سٹفنگ اتنی مزیدار اور امیزنگ ہے جب ایک بار آپ یہ سنیک بنائیں گے تو آپ آلو اور کیمے والے سموسے پھول جائیں گے اور بار بار اس سنیک کو بنائیں گے انشاءاللہ ایک بار میرے کہنے پہ اس سنیک کو ضرور ٹرائی کیجے گا میڈیوم ہوت آئل میں فرائی کریں گے جب تک آپ کا فیورٹ کلر نہ آ جائے سات سے آٹھ منٹ فرائی کیجے گا جس طرح سے نارملی ہم سموسے اور رول کو فرائی کرتے ہیں جب اس طرح سے اچھا سا کلر آ جائے دین ہم نکال لیں گے یہاں پہ الحمدللہ بہت ہی امیزنگ لیو کونز والے ملائی بوٹی سنیکس ریڈی ہیں اوپر سے کرسپی اور اندر سے بہت سوفٹ اور بہت مزے کی ملائی بوٹی کی سٹفنگ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی یہ سنیک بن کے ریڈی ہوتے ہیں آپ نے ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہاں پہ میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میری ہزبینٹ بھی افطاری میں میری ہیلپ کروا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ریویو دوں گا کیونکہ ان کی بھی یہ فیورٹ سنیک کی ریسپی ہے تو یہاں پہ وہ بھی ریویو اپنا دے رہے تھے باقی میری فیملی کی یہ بہت ہی فیورٹ اور زبردست ریسپی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور میری لئے دعا ضرور کیجئے گا کہ اللہ پاک مجھے صحت اور تندرستی دے میں نے بہت سارے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں لیکن گلہ خراب ہونے کی وجہ سے وائس آور نہیں کر پا رہی ہوں اللہ پاک مجھے صحت اور تندرستی دے آمین سمہ آمین اور آپ سب کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے آمین تھیکس ور ووچنگ اللہ